موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعلیم میں اطلاعاتی اور ترسلی ٹیکنالوجی یعنی کہ information and communication technology in education جس کو ہم ICTE in education بھی کہتے ہیں یہ موضوع بی ایٹ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر احرار حسین صاحب جو کی فیکلٹی آف ایڈوکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق صدر اور دین بھی رہ چکے ہیں پروفیسر احرار صاحب آپ کا اس تعلیمی پروگرام میں اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہیں شکریہ خوش آئیس صاحب عزیز طلبہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آج کے موضوع کے ترتیب سے واقف کراتے چلیں سب سے پہلے ہم تعلیم میں information technology کے بارے میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ IT اور ICT میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے ICT کا تصور یا concept ICTE میں تبدیل ہوا اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ICTE کا استعمال ہم درس و تدریس میں اور تعلیم میں کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک معلوم یا استاد ICTE یا E content کو کس طرح سے تیار کرتا ہے اس کے بعد ہم ICTE کے استعمال میں درپیش مسائل کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور آخر میں ہم ان مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم پروفیسر احرار صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم میں ICTE کیا ہے اس کا تصور کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ ہمارے تعلیم علموں کو بتا دیجئے کہ تعلیم میں ICTE کا تصور کیا ہے اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اس کی need and importance کیا ہے شکریہ مشاہد صاحب میرے خال سے آپ نے بہت اچھا کوششن پوچھا ہے آج کے جو teaching ہے اس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ سب سے اچھا method تو وہی ہے جس میں ایک teacher اچھے طریقے سے اپنی کلاس میں پڑھا سکے اور بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو پورا کر سکے اس کا حل دے سکے لیکن جب سے یہ تیکنولوجی کا تیکنولوجی آئی ہے اور اس میں بہت سارے ریسرچز ہوئی ہیں اور باہر کنٹریز میں بھی انڈیا میں بھی بہت سارے ریسرچز کی گئی ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ تیکنولوجی کو جب ہم کلاس میں انٹیگریٹ آتی ہیں کہ ان کے اندر جو لرننگ ہوتی لرنن آؤٹکم جو ہوتے ہیں وہ شاید زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور یہ ریسرچز نے ثابت بھی کر دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو بچے سکول میں ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں کالیج میں وہ تیکنولوجی سیوی ہیں تیکنولوجی میں انٹریس لیتے ہیں اور تیکنولوجی کو شاید آسانی سے استعمال کرنے لگتے ہیں جی جی تو جب وہ کلاس میں آتے ہیں اور ہم تیچر ہمارے پاس اس طرح کی تیکنولوجی کلاس میں نہیں ہوتی ہے تو تیچر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس تیکنولوجی کو کیسے یوز کرے جبکہ آج کل بچے بہت آسانی سے یوز کرنے لگتے ہیں تو جو آج کا وقت ہے آج کے وقت بھی ہے کہ اگر ہم کلاس ہوم میں ہمارے پڑھانے کا اس کے اندر اگر ہم تیکنولوجی کو انٹیگریٹ کر لیں اس کا یوز بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کلاس کافی لائیو ہوتی ہے اور کافی انٹرس لیتے ہیں اور فائنلی جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہتری آجاتی ہے سب چیزیں انکلوڈڈڈ ہیں جیسے آپ پاس آپ لائپ ٹاپ کمپیٹر دیر کلاس روم میں انٹرنیت انٹرنیت ہو اور جو ساپٹویر ہے ہارڈ ہارڈ ویر ساپٹویر ساری چیزیں کلاس میں ہو اور آج کل آپ معلوم ہے آپ کو سکولوں میں بھی اور کالیج میں بھی سمارٹ بورڈ کا استعمال شروع ہو گیا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتی بھی ریکوائر سی ڈی ہے یا انیمیشن ہیں وہ ساری چیز اس میں ان بیلٹ کر دیتے ہیں تو جو تیچر ہے اس کو بہت زیادہ انٹرنیت پر سرف کرنے کی ضرور نہیں ہوتی ہے ادر کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں جب آتا ہے تو سرف کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کلاس میں آئے گا پھر اس کو دکھائے گا تو کبھی کبھی مسائل ہی کنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہنڈرنس آجاتے ہیں رکاوٹ آجاتے تب کیا ہوتا ہے کہ اس کا ڈیوز نہیں کرتا ہے یعنی کہ آئی سیٹی کو استعمال کرنے کے لیے الیکٹی سیٹی اور جتنے بھی وسائل ہیں انفرائی سٹرکچر ہیں اس کی ضرورت ہوتی اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس میں رکاوٹ آتی ہیں ہنڈرنس آتی ایک 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 سکرین جہاں پہ ہو اور جو سی دی یا جو میٹیرل آپ کو چاہیئے وہ اس کمپیٹر میں لوڈڈ ہونا یعنی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کافی سپیڈ سپیڈ سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم سکرین پہ اس چیز کو دکھا سکیں اگر انیمیشن دکھا رہے ہیں تو انیمیشن میں اگر سپیڈ نہیں ہے ٹھیک تو انیمیشن سلو چلتا ہے سلو چلتا ہے تو جو ہمارا مقصد ہے سٹوڈنٹ اس کو بتانا یا اس کو سمجھانا یا جو ہم چاوک ان ٹاک کر رہے ہیں اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی فالہ آتی ہے اور وہ شاید کلاسرون کے لئے اچھا نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کی بات کو سمپ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کی جب ہم تعلیم میں درس و تدریس میں کمر جماعت میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم آئی سی ٹی کہتے ہیں اس میں آجاتی ہیں اس میں سی ڈی بھی آگیا ریکارڈ پلیئر بھی آتا ہے میوزنگ سسٹم بھی آتا ہے ساری جو بھی ٹیکنالوجی ہم ٹیچنگ کی اپنی ٹیچنگ کی کلاس ہوم ٹیچنگ میں مددگار ہے ہمارے لئے ساری ٹیکنالوجی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی میں آجاتی ہیں اس میں سکرین بھی ہے سمارٹ بورڈ بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے سی ڈی بھی ہے سپیڈ بھی ہے سب چیزیں انکلوڈ ہیں پروفیسر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آئی ٹی کا کانسپ تھا یعنی کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور پھر اس کے بات سے آئی سی ٹی ٹی میں پیراڈائیم شیفٹ ہوا یعنی کہ ہم نے سی کو ایڈ کر دیا تو ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ آئی ٹی سے آئی سی ٹی کیسے ہوا اور اس کو کیسے انکارپوریٹ کیا گیا تو اس پر زرہ سا آپ پوچھا ہے کہ پہلے ہم لوگ ابھی دو چار پانچ سال پہلے تک انفرمیشن ٹیکنالوجی کا کافی ذکر کرتے ہیں پھر ایمیجیڈلی کیا ہوا کہ لوگوں نے انفرمیشن کمیلکیشن ٹیکنالوجی کہنا شروع تو یہ جو شفٹ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہم آج کل ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یا سسٹم جو یوز کر رہے ہیں یہ بہت فاسٹ ہے پہلے سیمپل ٹیکنالوجی تھی جس میں کوئی میل بھیج ہم نے دو طرح سے ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں ایک کل ہوتا ہے سینکرونس انوارمنٹ دوسرا کل ہوتا ہے ایس انوارمنٹ سینکرونس انوارمنٹ وہ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں ہیں آپ دوسرے کنٹری کے اندر ہیں اس وقت کچھ اور ہوگا لیکن ہم دونوں ویڈیو کانفرنس کے طرح بات چیت کر رہے ہیں اس کو تو کہتے ہیں سینکرونس انوارمنٹ جہاں پہ دونوں ایک ہی وقت میں آمنی سامنے انٹرنیٹ کے تھوڑ ہیں ویڈیو کانفرنس دوسرا ہوتا ایس جہاں پہ میں نے کسی کو میل بھیجا یا کوئی انفارمیشن دریافت کی تو وہ اپنے حساب سے اپنے انفارمیشن ترانس میٹ ہوتی سیکنڈ انفارمیشن آ جاتی جو آپ کا کوشن تھا آئی ٹی سے آئی سی ٹی میں شیفٹ کیوں ہوا اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ تیچرز بھی بہت سارے کام کرتے تھے اور وہ اس انزار میں دیتے تھے کہ ہم اس کو پبلش کریں ہارڈ کاپی کے اندر پبلش کریں یا انٹرنیٹ پہ دیں تو اس میں بہت دیر ہو جاتی دی اور دیکھا یہ گیا ہے جیسے میں آپ کو دو اگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ نے جی سی بوس جو ہمارے انڈین سائنٹسٹ تھے ان کا نام سنہا ہوگا بہت مشہور ہیں انہوں نے وائرلیس کممکیشن پہ کام کر لیا تھا بغیر تار کے بغیر کنیکشن کے آپ جگہ سے دوسرے جگہ اپنی بات کو ٹرانس سائنٹیفی کممیٹی کو بتا دیا سائنٹیفی کممیٹی کو دو ترین ترین ایک تو یہ کہ جو کانفرنس سیمینار اس میں ہم لوگ بتاتے ہیں ہم نے یہ کام کیا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ پبلش کر دیں جنرلز میں پبلش کر دیں میکزین میں پبلش کر دیں یا جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو دوسرے جگہ کممیٹی ہمارا ملک اس کو کریٹ نہیں ملا اگر وہ چیز کو پہلے کممیٹیٹ کر دیتے تو مارکونی اس کو اس کا کریٹ نہیں جانتا بلکہ انڈین سائنٹیس کو یا انڈیا کے اس کا کانٹیبی ایک دوسری اگزامپل ہے ایک میڈم کیوری کا آپ نے نام سنو ان کی بیٹی ہے میڈم کیوری انہوں نے جو نوکلی فیشن ہوتا ہے نوکلی فیشن وہ جو نوکلیس کو توڑتے ہیں اس میں انرجی نکلتی ہے اس کو پہلے ڈسکاور کر لیا تھا لیکن انہوں نے بھی کیا کہ اس کو شاید کانفیڈنس نہیں تھا یا وہ انہوں نے لگا کہ ضروری نہیں ہے انہوں نے اس کو سائنٹیفک کمیٹی کو کمیٹی نہیں گئی اور اس کے بعد جنہوں نے ایٹم بم بنانے میں بھی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کیا تھا امریکا میں انہوں نے اس کا جیسے ڈسکاوری کی انہوں نے کمیٹی کر دیا سائنٹیفک کمیٹی کو پوری دنیا کو اور اس کا کریٹ جو ہے آج اٹھو ہون کو جاتا ہے میڈیم کی بیٹی کو نہیں جاتا تو یہ جو دو اگزامپل بہت ساری اگزامپل ہیں سائنٹیفک سٹی کے اندر جہاں پہ لوگوں نے بہت سارے اچھے اچھے کام کی لیکن انہوں نے کمیٹی نہیں کیا دوسرے لوگوں نے بھاد میں کیا ان کو کریٹ مل گیا جو میں جانتا ہوں میں چاہیئے آپ کو بتاؤ اور جو آپ جانتے وہ مجھے پبلک ڈومین میں چلے گئے پبلک ڈومین میں چلے گئے تو سب لوگ کو ایکسس ہو گئی ایکسس ہو کے اس کے اوپر بہت سارے کام شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سائنس کا یا دوسرے سبجیکٹ میں دریافتے ہیں ایڈ ہوتا رہتا شاید یہ ہے تو آج کا وقت تکنولوجی ہمیں مدد کرتا ہے کممینکیٹ کرنے میں بہت جلدی کممینکیٹ کرنے میں اثر وائز کوئی اور اس کا کریٹ لے لے گا اور شاید اس میں بہت سارے چیزیں ڈیلے ہو جائیں گے اس لئے آئی ٹی سے آئی سیٹی میں جو شفٹ ہوا ساری تکنولوجی وہی ہے دی کممینکیشن اس لئے کممینکیشن شاید زیادہ امپورٹن ہو جائے عزیز طلبہ ابھی پروفیسر احرار حسین صاحب ہم لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آئی ٹی سے آئی سی ٹی میں کس طرح سے تبلیل دی آئی اور سی کا کیا امپورٹنس ہے یعنی کہ آپ نے دو بہترین مثالوں کی مدد سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف امور میں مختلف دریافتوں میں اور اگر ہم اس کو کممینکیشن کے طرح اس کے طرح ہم اس کو پبلک ڈامین میں نہیں لاتے ہیں تو پھر وہ آئی ٹی ہی ایک انفارمیشن ہی رہ جاتی ہے اور جب اس میں کممینکیشن ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پبلک ڈامین میں آ جاتا ہے اس طرح سے کمممینکیشن کا دور حاضر میں یا موجودہ دور میں بہت زیادہ اہمیت ہے جسے کی ایک بات جو دریافت ہوئی ایک جگہ دوسری جگہ کو منتقل ہو جاتی ہے اسی طرح سے پروفیسر صاحب نے ہم کو آئی ٹی کے بارے میں سنکرونس اور اسنکرونس کے بارے میں بتایا جس میں آپ نے یہ بتایا کہ سنکرونس وہ ٹیکنولوجی ہے جس میں جب دو لوگ ایک ہی وقت پہ انٹرنیٹ پہ بائٹ کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اسنکرونس میں یہ ہے کہ جب ایک فرد انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی مواد دوسرے فرد کو بھیجتا ہے اور وہ فرد اپنے سہولت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق اس کا انسر دیتا ہے تو وہ اسنکرونس ہے یعنی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی سی ٹی کا ہم تعلیم میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یا ایک مولیم یا ٹیچر آئی سی ٹی ٹی کا استعمال کن کن طریقوں سے کر سکتا ہے جسے جب ہم آئی سی ٹی کی بات کرتے ہیں اس کا مللہ سرس کو ہم کلاس ہوم میں لائیں گے جیسے میں ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ کلاس میں انوارمنٹ کے بارے پڑھاتے ہیں محولیات کے بارے پڑھاتے پالویشن کے بارے بتاتے کہ ہوا میں پانی میں پالویشن ہے چیزیں ہم کلاس میں مشکل ہے کہ روزانہ یہ ہفتے میں تین دن میں ان بچوں کو لے کے جائیں اور پھر سیکھ کر کے آئیں وہ شاید نہیں ہوتا اس لئے آج جو ٹرینڈ ہے وہ ہے کہ باہر جو ریسورس آویلیبل ہیں دیجیٹل ریسورس آویلیبل ہیں ورچول ٹوریزم کی ویڈیو آویلیبل ہیں بہت سارے انیمیشن آویلیبل ہیں ان کو ہم کلاس میں لے آئیں جی یعنی کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا سیدھ سیدھے ورچول ٹوریزم کی جو ویڈیو آویلیبل ہیں ان کو کلاس میں دکھا دیں تو ہنڈ سون ایکسپیرینس کا بدل تو ٹیکنالوجی کی ضرور نہیں پڑتی جی آنی ٹھنگ ایس کہ آپ یوٹیوب پہ یا جو بھی ریسورس آویلیبل ہیں اس پہ جائیے اور وہ ڈسپلی کر دیتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی بیس ٹیچنگ ہی کریں مقصد یہ ہے جو چیز ہم کلاس میں ڈسکس کریں جو بتائیں اگر پوسیبل ہے تو انہیں ہینڈس آن ایکسپیزنس بھی دلائیں روزانہ کلاس سے باہر لیانا پوسیبل نہیں ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم ان سارے ریسورس کو کلاس میں دکھا سکتے ہیں اور شاید جب ایسا ہوتا بچوں کا جو ایچیمن لیول ہے جو انڈرسٹیننگ لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اچھا جو ٹیچر نے بتایا اس طرح سے ہمارے ساماج میں سوسائیٹ میں وہ نظر آتا ہے تو ان کے بیکگراؤنڈ میموری میں کہیں نہیں کہیں تو ہوتا ہے لیکن جب ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں اس وقت اگر اس کو دکھا دیتے ہیں یا سنوا دیتے ہیں تو وہ ایفیکٹیو رول پلے کرتا اس کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے اور لرننگ شاید زیادہ آسان ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر تاج محل پڑھا رہے تو اگر ممکن ہو سکے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بچوں کو تاج محل تک لے جائے جائے اور ٹیکنولوجی نے یہ مدد کی ہے کہ ٹیچر ڈاؤنلوڈ کر تاج محل کے ویڈیوز کو یا ویجوال کو بچوں کو دکھائے کہ یہ دیکھئے یہ تاج محل ہے اس کی تاج محل کس طرح سے ہے وہ مطلب اس کا تصور یا خاقہ ذہن میں بن سکتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ورچول ٹوریزم جو ہے وہ ایک نئی چیز آئی ہے جس میں کمپیٹر سے وہ ساری چیزیں جنرلیٹ کرتے ہیں اچھا اچھا اس کا اتنا ایسا ایسا جب آپ کلاس میں اسے دکھائیں گے تو اس ٹورینٹ کو شاید ایسا فیل ہوگا جنرل جائے گا ان کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ ہی پر اس لئے ٹیچر کو شاید زیادہ آسان ہو گیا اس کے بارے بتانا نہ صرف تاج مہل بلکہ جیسے میں نے کہا کسی آپ کو میزیم میں لے جانا ہے بچوں کو کسی میزیم میں لے جانا تو اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز لوگوں نے بنائے ہیں کمپیٹر جنرلیٹ کر کے بنا رکھے ہیں اور اس میں ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ اسپیسیمن کو تچ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے اچھا لگتا ہے اس کے اندر بھی آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو you will feel like that کہ ہم میزیم کے اندر ہی ہیں اور میزیم میں انٹر کر رہے ہیں کمرے میں جا رہے ہیں پھر ایدھا اس طرح کے جب ہم ویڈیو دکھاتے ہیں تو ان کا ایمپیکٹ شاید ویسے ہی ہوتا ہے آچھا تب ہی تو کہتے ہیں کہ اگر ہم پانچوں سینسز کو یوز کریں گے تو ہنڈیڈ پرسن لرننگ ہوگی جو کہ جب ہم صرف ٹیچنگ میں لیکچر میتھاڈ کرتے ہیں تو وہاں ہیئرنگ ویووینگ کرتے ہیں ریمیننگ سینسز رہ جاتے ہیں دو ہنڈیڈ پرسن ٹیچنگ نہیں ہوتی اسی لیے ہنڈیڈ پرسن لرننگ میں نہیں ہوتی تو جب ہم اس طرح کی ٹیکنلوجی یوز کر رہے ہیں اور ہمارے سکولوں میں کالیجز میں یہ ساری ٹیکنلوجی کلاس روم میں مہیا بھی ہوگئی ہے تو بیسٹ اس کے جو ٹیچرز ہیں ان کو یوز کریں بہت ساری ایجنسیز یا بہت سارے سورسز ایسے بھی ہیں جو فری ڈاؤن لوڈنگ بھی دے دیتے ہیں پیسے بھی اس میں خرچ نہیں ہوتے ہیں تو ان ڈیسورسز کو ہم یوز کر لیں اور یونیورسٹی اور کالیجز کے پاس فنڈ کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے جو پیڈ ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور کلاس میں ایفیکٹیو ٹیچنگ لیں شاید میرے خال سے جو آنے والا وقت ہے جو فیوچر کلاس روم ہے وہ ڈیجیٹل کلاس روم ہی ہوگا اور ٹیچرز کو اس کے لیے ایفیکٹ ہونا بھی چاہیے ہیں بھی بہت سارے سکولوں میں اس کا یوز بھی ہو رہا ہے ایجوپیشن میں بھی ہو رہا ہے لیکن فیوچر میں بغیر ٹیکنولوجی کے انٹیکریشن کے شاید کلاس پڑھانا بہت مشکل ہوگا عزیز طلبہ ابھی آپ سمات فرما رہے تھے پروفیسر احرار حسین صاحب کو جو کی یہ بتا رہے تھے کہ ٹیکنولوجی کا استعمال ایک ٹیچر کمرجماعت میں کس طرح سے کر سکتا ہے اور مختلف مثالوں کے ذریعے یہ بات جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی ساتھے ساتھ آپ نے یہ بھی بات بتائی کہ ٹیکنولوجی کے استعمال سے یا یوز کرنے سے اسٹوڈنٹس کے یا طلبہ کے فائب سنسس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جب طلبہ اپنے فائب سنسس کو یوز کریں گے تو ان کی لرننگ یا اقتصاب بلکل پرمننٹ ہوگی اور اس کے بہتر نتائج برامد ہوگے اور ساتھی ساتھ ٹیچر کی ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹ کی لرننگ دونوں افیکٹیو ہوگی اب آپ ہمارے طلبہ کو یہ بتا دیجئے کہ ایک استاد ای کنٹنٹ کو کس طرح سے انتخاب کر سکتا ہے یا کس طرح سے تیار کر سکتا ہے لیکن بہت سارے سرچ انجنز ہیں جی بہت سارے ریسورسز ہیں جو نیٹ پہ اویلیبل ہیں جی اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے مل کے ان ساری انفارمیشن کو اس میں تیار کیا جیسے میں ایک 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 جیسے ویکی پی ڈیا ہے ویکی پی ڈیا میں کہتے ہیں سی آف انفارمیشن بہت ساری انفارمیشن اس میں ہے ظاہر ہے ہم جیسے لوگ یا بہت سارے لوگوں نے اس میں لکھا ہے یا انیمیشن اس میں کنٹنٹ ڈبلپ کیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ جب استاد کسی بھی ریسورس کو کلاس میں دکھاتا ہے یا اس کو یوز کرتا ہے تو جنون ہے کہ نہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیک کنٹنٹ ہوتے ہیں فیک کنٹنٹ بھی ڈبلپ ہوتا ہے اس میں کسی آوثر کا نام نہیں ہوتا اس کا نام نہیں ہوتا تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ رونگ انفارمیشن یا مس انفارمیشن بھی ہو سکتی تو تیچر کی سب سے پہلے امپورٹن ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ وہ جو بھی ریسورس کو یوز کر رہا ہے جو بھی سرچ انجین یوز کر رہا ہے یا جو ریسورس ایویلیبل انیٹ پہ ان کو ایک بار دیکھ لیں ویلیڈیٹ کر لیں ریلائیبل سورس ہے اس کو چیک کر لیں اس کے بعد میں کلاس میں اس کا استعمال کرے یا اگر بچوں کو ریسورس پہ جائیے اور اس میٹریل کو دیکھ اس ٹاپک پہ پڑھ گئے تو اسی وقت ہم اس کو ریفر کریں جب ہم پکا اشیور ہو جائیں کہ جو کنٹنٹ ہے وہ ٹھیک ہے ویلیڈ ہے اور ریلائیبل آتھر ہے اس کا اور وہ انفرمیشن پڑھ بھی لیں جو انفرمیشن اس میں دیئے وہ ٹھیک تھا ہے ادھر ویز کیا ہوگا کہ رانگ انفرمیشن چلی جائے بچوں کے اندر اور اس کی ریسپانسولیٹی پہ ٹیچر کی ہوگی تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے جو بھی چیز ریفر کریں جو چیز ہم یوز کریں کلاس میں اس کو پہلے دیکھ لیں ریسپانسولیٹی چیک کر لیں جب وہ ٹھیک تھا کنٹنٹ ہو اس کے بات کلاس میں استعمال کریں یا کلاس میں بچوں کو ریفر کریں اسی کو سر ہم جو ریسرچ میں یا تحقیق میں جو ہسٹوریکل یا تاریخی میں پڑھتے ہیں ایکسٹرنل کرٹیسزم آئین انٹرنل کرٹیسزم یعنی اس کا سورس کیا ہے اور کنٹنٹ کیا ہے ان دونوں کی ریلائیبلیٹی این ویلیڈیٹی دیکھ لیں بہت سارے فیک آتھر بھی ہوتے جی اب میں کوئی رونگ انفارمیشن پوسٹ کر دیا آپ پڑھنے لگے آپ نے سوچا یہ ٹھیک ہے آپ نے بچوں ریفر کر دیا جب تک کنٹنٹ جس نے لکھا ہے وہ ریسورس جو ریسورس ہے وہ ریلائیبل نہیں اس وقت تک شاید کلاس میں اس کو نہ تو استعمال کرنا چاہیے اور نہ ریفر کرنا چاہیے تو یہ تیچر کی ریسپانس سبیلیٹی ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پہ بہت سارا انفارمیشن ہے داؤنلوڈ کرنے سے پہلے ریلائیبلیٹی اور وائلیڈیٹی چک کریں عزیز طلبہ ابھی ہم یہ سماعت فرما رہے تھے کہ ایک تیچر کو تیار کرنے میں کن کن باتوں کا خیال لگنا چاہیے اور آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آئی سی ٹی کو استعمال کرنے ساری ٹیکنوڈی جو ریکوائر ہے ٹیچنگ میں وہ کلاس میں انبیلٹ ہو جیسے انٹرنیٹ کنیکشن ہو اس کی سپید ہو ٹھیک ہو اور جو بھی آپ کو ویڈیو یا انیمیشن یا کنٹنٹ چاہیے وہ اس کی ایکسز آسان ہو تب ہم کلاس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کے لئے جس طرح سے اگر ہم بہت ہی تیسٹی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو بریانی کے جتنے بھی انگریڈی انٹس ہیں وہ سب رہیں تو ایک تیسٹی بن سکتا ہے یعنی کہ ٹیکنالوجی کے لئے آپ کو ایکٹیسٹی کی بھی ضرورت ہے انفرائی سٹکچر کی بھی ضرورت ہے اور کمپیوٹر کی ضرورت ہے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے سکرین کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ٹیچر کو ٹرینڈ ہونا ضروری ہے تربیت یافتہ ضروری ہے کی اس کو کیسے استعمال کر سکتے ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں جیوڈیشیس یوز ضروری نہ ہو اس وقت ہم جو چاک این ٹاک جو بلیک بورڈ ورک ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا میتر ہوتا ہے لیکن انٹیگریٹ کر لیں گے تو شاید زیادہ افیکٹیو جاتا ہے ہم اپنی بات کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے بچوں تک پہنچا سکتے ہیں شکریہ آپ نے ہمارے طالب علموں کو بہت اہم اور قیمتی اور ٹکنالوجی کے تعلق سے آپ نے بہت اہم انفارمیشن دی معلومات کی آپ کا بہت شکریہ شکریہ مشاہد صاحب کہ آپ مجھے موقع دیا کہ مانو کے طالب علم ہیں ان تک میں بھی پہنچ سکا اور میں نے جو سیکھا ہے جو ریسرچ کیا ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کی اگر آپ بہت شکریہ عزیز طلبہ اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اردو میں کتابیں ہیں تعلیم میں معلوماتی اور ترسیلی ٹیکنولوجی اور ہدایتی نظام ڈاکٹر نوشاد حسین ایڈوکیشن ٹیکنولوجی اینڈ کمپیوٹر ایڈوکیشن سید اسغر حسین صاحب تعلیمی ٹیکنولوجی سید زہور احمد گیلانی اگر آپ انگریزی میں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو فنڈامینٹل ساف انفارمیشن ٹیکنولوجی انڈ ڈیجیٹل ایڈوکیشن مہش ورمہ عزیز طلبہ اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو ایرنویسٹی گچی بولی ہیدراباد 5 صفر 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 تین دو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی